سبھی کو جے سری کرشنا بولیے پرشوتم ماس کی جائے ایک آدشی مہرانی کی جائے آپ سبھی کے سامنے ادھک ماس سکل پکش کی ایک آدشی پدمنی ایک آدشی کی عبرت قتھا سنانے جا رہی ہوں بولیے وندہ ون بہاری لال کی جائے یدھشتر بولے ہی جناردن ملماز کے سکل پکش میں کونسی ایک آدشی ہوتی ہے اس کا کیا نام ہے اور کیا ودی ہے سمجھ سے کہیے سری کرشنا بولے ملماز میں پدمنی نام کی پوتر ایک آدشی ہوتی ہے یتنا پوروک اس کا اپاس کرنے سے وہ پدمنی نام کے پور کو پہنچا دیتی ہے ملماز کو ایک آدشی پوتر اور پاپوں کو دور کرنے والی کہی گئی ہے اس کا فل برمہ جی بھی نہیں کر سکتے پراشین سمجھ میں برمہ جی نے پدمنی کے اتن برت کو ودی پوروک نارج جی سے برنن کیا ہے یہاں پاپوں کو ناش کرنے والا اور بھکتی مکتی کو دینے والا ہے ہی راجن دسمی کے دن نیم کریں کاسے کے باسن میں بھوجن ماس مسور چنا کروندہ ساکھ سہت پرایا ان یہ دسمی کے دن برجت ہیں خوش ان بھوجن کریں کھاری نمک نہیں کھانا چاہیے دسمی کے دن بھومی پر سین کریں اور برمچر سے رہیں ایک آدسی کے دن سویرے اٹھ کر گوبر مٹی تل کشا لے کر پوتر ہو کر آملے کا چون سرین میں لگا کر بھیدی پوروک اسنان کریں اس منتر کو پڑیں سو بھوجا وہ سری کرشن روپی براہ نے تم کو دھارن کیا ہے مرتی کے تم کشب جی سے ابھی منترت کی ہوئی برمہ جی سے دی ہوئی ہو میرے سور اور نیتروں میں تم کو لگایا میرے انگ کو پوتر کرو ہے دیوتاؤں کے دیوتا ہے سنکھ چکر گدہ دھارن کرنے والے ہے جگنات ہے وشنو مجھ کو تیرتھ میں اسنان کرنے کی آگیا دیجئے برن کے منتروں کو جب کر گنگا جی تیرتھوں کا سمرن کر کے جہاں کہیں جلا سائے ہو اس میں بھیدی پوروک سنان کریں پھر دھوتی پہن کر بھگوان کا پوجن کریں بھیدی پوروک سندھیا کر کے دیو اور پتروں کا ترپن کریں ایک ماہ سے سوبرن کی بنائی ہوئی رادہ کرشن کی مورتی تتھا مہادیو پاروتی کی بھیدی پوروک پوجا کریں کلش کے اوپر تامبے اتھوہ مٹھی کے پاتر میں اتب بسر رکھ کر سگندھت کر کے دیوتا کو ستھاپت کریں اس کے اوپر تامبے چاندی و سوبرن کا پاتر رکھیں اس میں مورتی کو رکھ کر بھیدی پوروک پوجن کریں سندر جل گند دھوپ چندن اگر کپور ان سے بھگوان کا پوجن کریں کستوری کمکم شیت کمل اور نیوید دھوپ دیپ کپور اور آرتی سے کیشاو اور شیو کا پوجن کریں برامہن اور گروہ کی نندانہ کریں ویشنوں کو سنگ لے کر تھاکور جی کے سامنے کتھا سنیں مل ماس کے سکل پکش کی ایک آدسی میں پانی نہ پیئیں اتوائز برت میں جلپان نہ جلپان و دودھ پی کر رہنا چاہیے اور کچھ نہیں کھانا چاہیے رات میں کیرتن اور باجے بجا کر جاگرن کرنا چاہیے رات کے پرثم پہر میں پوجا میں گولا رکھ کر ارگ دینا چاہیے دوسرے میں سریفل کے سے تیسرے میں بجورے سے چوتھے پرہر سپاری سے ارگ دینا چاہیے بسیس کر کے نارنگی سے پوجن کرنا ہوتے تھے پرثم پرہر میں جاگرن سے اگنی ہوشت یگے کا پنے ہوتا ہے دوسرے پرہر میں باج پے اور تیسے پرہر میں اشو میت کا چوتھے پرہر میں راستور کا پھل ملتا ہے یہاں میں ایک سندر کتھا تم سے کہوں گا کارتویر کے دوارہ جیل میں قید ہوئے راون کو پلست منی نے راجہ سے کہہ کر چھڑا دیا ہے اس آشتر کو سن کر نارج جی پلست منی سے پوچھنے لگے کہ اندر سمیت سب دے ہوتا جس راون نے جیت لیے اس راون کو کارتویر نے کیسے جیت لیا تب پلست منی بولے کہ یہ بس میں میں کارتویر کی اتپتی تم سے کہوں گا تم سنو تریتا یوں میں محشمتی میں انہی کے کل میں کارتویر نام کا ایک بڑا راجہ پیدا ہوا اس راجہ نے ایک ہزار رانیاں تھی پرنتو ان میں سے کسی کو پتر نہیں ہوا راجہ کے من میں وچار کیا کہ تپسیہ کرنے کی اکچھا پوری ہوتی ہے یا سوچ کر راجہ کو منتری کو سوپ کر تپ کرنے چلا گیا راجہ حریش چندر کی پتری پدمنی اسی راجہ کی رانی تھی وہ بھی اپنے پتی کے ساتھ گند مادن پروت پر چلی گئی راجہ نے دس ہزار ورش تپسیہ کی اور اس کے سرین میں ہڈی اور چمڑا رہ گیا تب پدمنی نمرتہ سے پتی ورتانی سویہ سے پوچھنے لگی کہ سادھویں میرے پتی کو تپسیہ کرتے ہوئے دس ہزار برس بیٹھ گئے تو بھی کشنوں کو دور کرنے والے کیشہ پرسند نہیں ہوئے اس لیے مہا بھاگیں مجھ کو یتھارت برت بتلاو جس سے بھگوان پرسند ہو جائیں اور پتر ہونے کا بردان پردان کریں ہمارے راجہ پتر کے نا ہونے سے اتینت دکھی ہیں کیونکہ پتر ہین منوش کو موکش نہیں ملتا آتا ہے ایسا برد بتائیے جس سے سویشٹ چکرورتی پتر پیدا ہو پدمنی رانی کی بات سن کر پتی برتان سویہ پرسند ہو کر بولنی ہے شبری یہ ملماز بارہو مہینوں میں ادھک سویشٹ ہے یہ بتیس مہینوں میں آتا ہے اس میں پرما اور پدمنی نام کی دو ایک آدشیاں ہوتی ہیں ان کا برد کر کے بیدھی پور وقت جاگرن کرنا چاہیے اس کے کرنے سے پتر دینے والے بھگوان سیگھر پرسند ہوں گے یا کہہ کرنسویہ نے برت کی بیدھی اس کو سمجھا دی اسے سن کر پتر ہونے کی کامنا سے سب بیدھی کو کیا برت پورن ہونے پر کشو بھگوان سیگھر پرسند ہو گئے گرد دھج بھگوان بولے کہے سندری برمانگو یہ سن کر پدمنی پرسند ہو کر بولے کہ میرے پتی کو بہت بڑا بردان دیجئے بھگوان بولے کہے بھدرے تُو نے مجھے پرسند کر لیا جیسا ملماس مجھے پیارا ویسا دوسرا نہیں ہے اس میں اکادسی مجھ کو وسیس پریہ سندری تُو نے بیدھی پوروکے اکادسی قبرت کیا اس میں میں تم پر پرسند ہوں تمہارے پتی کو میں اک چھانو سار بر دوں گا یہ کا کرسند سار کے دکھ ہرنے والے بھگوان راجہ سے بولے ہے راجیندر اپنی اک چھانو سار بر مانگ لو رانی نے تمہاری کامنا صد ہونے کے لیے مجھے پرسند کر لیا وشنو کا بچن سن کر راجہ پرسند ہو گیا جس کو سب لوگ نمشکار کریں ایسی بڑے بھجاؤں والا پتر مانگا راجہ کے ایسا کہنے پر بہت اچھا کہہ کر بھگوان انتر دیان ہو گئے راجہ بھی رانی سمیت رشت پشت اور پرسند ہو اپنے نگر میں آ گیا پدمنی کو بڑا بلوان کارتویر نام کا پتر ہوا اس کی سمانتر لوکی میں کوئی منوش نہیں تھا اسی نے دسکندر راون کو اس کے یدھ میں ہرا دیا چکرپانی گدہ دھر بھگوان کے سباتر لوکی میں اس کو جیتنے کے لیے کوئی سامرث نہیں تھا اس میں تم کو بشمہ نہیں کرنا چاہیے ایسا کہہ کر پلستمونی چلے گا اسو جی بولے پہلے تم نے جو ایک آدسی کا پوتروت پوچھا تھا سو میں نے تم سے کہہ دیا جو منوش سے اس کی سب بھی دھیگ سے سنیں گے وہ پننے کے بھاگی ہوں گے وہ وہ کنٹھ کو جائیں گے گولی ورندہ ون بہاری لال کی جائے لکشمی ناراین بھگوان کی جائے اور پدمنی ایک آدشی کی جائے